مفتی حنیف قریشی کا رجوع مفتی حنیف قریشی کا رجوع کا کلپ دیکھا جس میں حنیف قریشی صاحب نے جمی معاملات سے رجوع کیا حنیف قریشی صاحب اس سے پہلے بھی کئی بار رجوع کر چکے ہیں ہم ان کی نیت پر شک نہیں کرتے ہیں لیکن ان کے سابقہ رجوع اور اس کے بعد دوبارہ وہی حرکات کی پیش نظر شرعن اب کی بار ان کا رجوع قابل گرفت ہے اولاً حنیف قریشی نے صاف کہا کہ میری کلپس سیاق و سباق سے کارٹ چھاٹ کر لوگ فیلا رہے ہیں اور مجھے کسی بھی گستاخی کا علم نہیں ہے پھر بھی چونکہ میری ہزاروں تقریری دنیا بھر میں ہوتی ہیں اس لیے اگر ان میں کوئی بات شانِ علوہیت و شانِ رسالت و شانِ اہلِ بیت و صحابہ کے خلاف ہو تو میں توبہ کرتا ہوں مفتی حنیف قریشی نے ایک عمومی توبہ کی ہے بس اہلِ بیتِ اتحار، ازواجِ متحرات اور صحابہ کرام میں جن کی گستاخی اس نے کبھی نہیں کی ان حضرات کے نام کے ساتھ وہ نام بھی شمار کروا دیئے جن کی تخصیص کے ساتھ گستاخیاں کی تھی حنیف قریشی صاحب جب آپ اپنی گستاخیوں کو گستاخی مان ہی نہیں رہے ہیں تو گستاخی سے توبہ اور رجوع کیسے مانا جا سکتا ہے کل کو کوئی قادیانی کہیں سے مرزا کی کوئی عبارت نکال لائے جس میں لکھا ہو کہ میں اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں تو کیا دعوی نبوز سے توبہ مان کر مرزے کو مسلمان مان لیا جائے گا؟ ہرگز نہیں بلفرز کسی نے برسر عام گستاخیاں کی لکھی اور چھاپی لوگ ان گستاخیوں کی وجہ سے اسے متعون کرتے رہے توبہ اور رجوع کا مطالبہ کرتے رہے مگر اس نے کچھ نہ کیا پھر بعد میں اس نے کہا کہ میں نے کبھی کوئی گستاخی نہیں کی ہے لیکن میں نے سیکڑوں کتابیں لکھی ہیں اس لئے اگر کہیں کوئی بات اللہ اور رسول کی شان کے خلاف ہو تو میں توبہ کرتا ہوں کیا یہ اس مخصوص گستاخی سے توبہ اور رجوع ہے یا عام استغفار یہ ایک عمومی توبہ استغفار ہے جیسے بندہ روز کیا کرتا ہے ثانیاں یہ بھی لحاظ رہے کہ آدھی مجرم کی احکام کچھ سخت ہوتے ہیں اپنے تو اپنے ابو صفیان کے شفلید اپنے تو اپنے ابو صفیان کے شفلید اور میں جان کچھ نہیں کرتا ہوں ان کا سمجھ تو میرے امہوں سے بیسے نہیں کرتا ہے علی اور جنابِ معاویہ کی جانگوی علی کے حق میں تھے معاویہ میں خلاف ہمیں نوڈی مان معاویہ نو معاویہ یہ فقیر کامیشن ہے یہ فقیر کی سوچ ہے جہاں جانگو میں جو لڑاتے ہیں خدوئے میں ان دو نمبر کو دو سے ڈرگتا نہیں ہوں حضرت عائشہ پر جب وہ آپ کے کتے جب وہ پھونگے وہ جب وہ جا رہی تھی تو آپ نے فرما مجھے حضور کی حدیث یاد آگئی انہوں نے فرمایا تھا عائشہ وہ کیسا دن ہوگا جس نے آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے یہ حدیث ہے صحیح ہے وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے تو یاد رکھنے جب آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں تو یقین کر لینا علی حق پہ ہوگا کتے تجھ پر بھونکیں گے اور مولا علی کے مقابلے میں آنے والے وہ کوئی بھی ہو وہ کیا تھا خطا پہ تھا غلطی پہ تھا غلطی پہ تھا جناب معاویہ نے غلط کیا ان کی یہ غلطی ہے جناب معاویہ نے غلط کیا ان کی یہ غلطی ہے آج کتر پوسٹیں چل رہی ہیں بہت صحیح اور میرے بولا علی کے ساتھ ایک صاحبی ہے ان کا نام لگ کے کہا جاتا ہے فلان اور فلان علی اور وہ بھائی 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 جیاد سنت اور نزاج نہیں یہ نہیں خرج اور نصف نزدہ ہی کرتے یہ نہیں خرج اور نصف نزدہ ہی کرتے صرف اتنا کہنے پہ کہ علی پہلے نمبر پہ ہے ایسے کہنے والے کو رابسی کہہ دیا گیا یہ بھی لحاظ رہے کہ آدھی مجرم کی احکام کچھ سخت ہوتے ہیں زمانے دراز تک پرکھا جائے گا ان کے احوال کو بغور دیکھتے رہیں گے اگر متعدد تجربے ثابت کر دیں کہ واقعی سنی صحیح العقیدہ ثابت قدم ہیں اور نہ ہی بدمذب تفضیلیت سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو اہل سنت کے شخصیت مانا جائے گا فتاوہ فیض رسول میں ہے پھر اگرچہ اس نے توبہ کر لی ہو اور اپنے سنی ہونے کا اعلان کرتا ہو اسے امام نہیں بنا سکتے بلکہ لازم ہے کہ اسے زمانے دراز تک معذول رکھیں اور اس کے احوال کو بغور دیکھیں اگر وہ ثابت قدم رہتا ہے تو اس کو امام بنایا جا سکتا ہے عالی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جسے دیکھیں کہ ان گمراہ لوگوں سے میل جول رکھتا ہے ان کے مجالس میں واس کرتا ہے اس کا حال مشتبہ ہے ہرگز اس کو امام نہ بنائیں اگرچہ خود کو سننی صحیح العقیدہ کہتا ہو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے جب سبیغ تمیمی سے جس پر بحث متشابہات کے سبب بد مذہبی کا اندیشہ تھا اس نے شدید توبہ کر لی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمان بھیجا کہ مسلمان اس کے پاس نہ بیٹھیں اس کے ساتھ خرید و فروخت نہ کریں بیمار پڑے تو عیادت نہ کریں اس کی تعمیل میں ایک مدت تک یہ حال رہا کہ اگر سو آدمی بیٹھے ہوتے وہ آ جاتا تو لوگ متفرق ہو جاتے حالانکہ وہ بہت پہلے توبہ کر چکا تھا پھر جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین کو متعلق کیا کہ اب اس کا حال اچھا ہو چکا ہے تو آپ نے سبیغ کے ساتھ لوگوں کو اٹھنے بیٹھنے کی اجازت دے دی لہٰذا حنیف قریشی صاحب کا رجوع قابل قبول نہیں ہے یا اپنے تمام معاملات کو واضح کر کے ان سے توبہ و رجوع کریں اللہ تعالی ہم سب کو آل و صحاب کا عدب نصیب فرمائے